آج کی اخلاقی حدیث ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّا اَفْضَلَ الْجِحَادِ اِفَّتُ الْبَطْنِ وَالْفَرْج حضرت فرماتے ہیں کہ بہترین اور افضل ترین جہاد اپنے شکم کا اور اپنے زیر شکم کا حرام سے بچانا انسان کل جب خدا کی بارگاہ ہمیں کھڑا ہوگا تو انہی دو چیزوں کی وجہ سے زیادہ اس سے سوال جواب ہوں گے انسان جو حرام کمائی کرتا ہے وہ شکم کے لیے کرتا ہے یا اس کے بعد زیر شکم کی شہوت کے لیے وہ منافعِ حرمت اور منافعِ واجباتِ الٰہی عمل انجام دیتا ہے لہذا اگر کوئی شخص اپنے بطن کو حرام سے بچا لے اپنے زیر شکم کو حرام سے بچا لے تو اس سے بڑھ کے کوئی جہاد نہیں ہو سکتا لہذا میدانِ جہاد میں جانی کی ضرورت کم ہے بازار میں رہ کے دکان پر رہ کے فیکٹری میں رہ کر کے سماج اور معاشرے میں رہ کر کے اپنے آپ کو ہر طرح کے حرام سے محفوظ کرنا یہ واقعا مردانگی اور جہاد ہے خوضہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں افضل ترین جہاد کی توفیق عنایت فرما ہمارے شکم کو اور زیر شکم کو حرام سے محفوظ فرما مالک ہماری خطاؤں سے درگزر فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے ناصروں مددگاروں اور غلاموں کے فیرس میں شامل فرما امام کے جلد ظہور بقی کی تعمیر دشمنان اسلام کی نابودی اور اہبیت اتھار کے پیروکاروں کی ہر محاصف اور کامیابی کے لیے باوازِ بلند سرابات باوازِ بلند سرابات